باز کام اس دیہ نہیں انسان کرتا کہ اس کا سمرہ اور اس کا نتیجہ خود دیکھے گا اگلی نسلوں کے لئے بھی کام کرنا ہوتا جب یہ غموں کے پہاڑ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان غموں کو ہلکہ کرنے کے لئے ایک ایسا انعام اپنے پیغمبر کو دیا اور وہ انعام کیا تھا رات کے کچھ ہی سے میں ایک ہی رات کے کچھ ہی سے میں چالیس دن کا سفر مکہ سے بیت المقدس کا ہے وہ بھی تیہ کروایا جس کو اسرا کہتے ہیں اور وہاں سے پھر ساتھوں آسمانوں کی سیر کروائی جس کو میراج کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اس اسرا اور میراج یہ جو معجزات اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے بدنصیبی ہے ان لوگوں کی کچھ لوگ زندیق جن کو کہتے ہیں بے دین لوگ انہوں نے اسرا اور میراج کا بھی انکار کر دیا تو میں نے خطبے کے شروع میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے یہی سچا مومن جس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا اور کچھ نے کہا کہ ہاں ہوا ہوگا لیکن خواب میں اللہ نے سیر کروائی اگر خواب میں سیر کروائی تو قریشیوں کو مشرقین کو کوئی اختلاف ہونا تھا خواب تو کچھ بھی بندہ دیکھ سکتا ان کو تو اسیری پریشانی ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بیداری کی حالت میں ہو اور ایک ہی رات میں چالیس دن کا سفر ہو اور جسم اور روح دونوں چیزیں ہوں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانوں پہ بھی گجا سکتا ہے ان کے لیے انکار کی وجہ یہ بنی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ان کو تو کوئی اتراز نہیں ہونا تھا خواب لیکن اللہ کی رسول کے تو خواب بھی سچے کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے تَنَامُ عَيْنَا يَوَلَا يَنَامُ قَلْبِي اللہ کے سول فرماتے ہیں میری آنکھیں تو سوتی ہیں دل نہیں سوتا انبیاء کی ایسی حالت ہوتی موسیقی